اور وہ بڑی چینجز میں سمجھتا ہوں وہ پاور گیم میں ریلیمنٹ ہونے کی وجہ سے آئیں گے کہ اگر آپ نے پاور حاصل کرنی ہے تو آپ کو بعض دائیں بازو کے لوگ بھی بہت ترقی پسندانہ قسم کے نعرے لگاتے ہوئے ملتے ہیں اور بہت سارے ترقی پسند لوگ جو ہیں بہت قدامت پسندی کو بھی سپورٹ کرتے ہوئے ملتے ہیں تو ایڈ ڈا اینڈ آف دے جو ہمیں چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہے تو یہ پاور گیم اور پاور گیم میں آپ نے کیسے اوپر آنا ہے اور کس طرح آپ نے آپ کو کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی کتابی باتیں نہیں ہوتی ہیں وہ پریکٹیکلی جو لوگوں کی خیالات چینج ہو رہے ہوتے ہیں اس کے حساب سے آپ نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے یعنی کام رائٹ ونگ لوگوں کے ساتھ ہی کرنا ہے میں لیفٹ ونگ کے جماعتوں کے ساتھ کام کر کے مطلب مجھے ان سے ساری ہمدردی ہو میرے اچھے دوست ہوں یا وہ ہوں اس کے اندر اگر میں نے ایک غریب طبقے کو یا اس طبقے کو جس کو میں ٹارگٹ کرنا چاہا ہوں میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جب ہم پاکستان کے اندر سماجی سیاسی اور اقتصادی پولیسیاں دیکھتے ہیں جماعتوں کی تو ہمیں اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ جو براڈ کنسنسز ہے سماجی طور پر پاکستان ایک روایت پسند آپ کہہ لیں کہ مطلب اس میں ہر قسم کا آپ کو کلر ملے گا جو چیز ملے گا لیکن آن پیپر تو آپ اس طرح کی کوئی ریڈیکل پولیسی نہیں کر سکتے کہ کل سے ہم جنس پرستی کو یا شراب کو ادھر حلال کر دیا جائے میں ایک بات کہہ رہا ہوں وہ آپ کرتے رہے اپنے اندر لیکن وہ نہیں کر سکتے سماجی طور پر تو اس کے اندر میں اگر کوئی پولیسی پر کام کرنا چاہوں جیسے ہمارے بہت سارے لوگ انسانی حقوق کے نام پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سپیس بہت تھوڑی ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں وہ کوئی بہت بڑی سپیس نہیں ہوتی پاکستان کی جو بنیادی طور پر جو دکیانوسی قسم کی لیجسلیشن ہے ہم کسی کو ریورس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے بلیس فیمی لاو کے اوپر آپ ایک نکتہ نہیں چینج کر سکتے ہیں نکتہ بڑھا سکتے ہیں چینج نہیں کر سکتے آپ اس کے اندر تو جب آپ کی یہ حالات ہیں تو آپ سماجی طور پر کوئی ملک کے اندر قانونی طور پر تو آپ چینج نہیں کر سکتے باقی جیسے ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان is a soft state soft state کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا اپنے قوانین کو implement نہیں کرا سکتا ہے سوائے وہ جو سر تن سے جدہ والی پارٹی ہے اس کے علاوہ باقی آپ یہاں شراب پی لیں آپ یہاں prostitution کر لیں اس کے اوپر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ رشوت دے سکتے ہیں تو وہ کر لیں تو سماجی طور پر ایک آپ healthy country نہیں ہیں آپ اسی طرح کریں گے تو اس میں اگر میں ترقی پسندانہ سوچ کی بات کرتا ہوں تو اس پیس کام ہے میرے لئے کام کرنے اب آب آجاتے ہیں سیاسی طور پر تو سیاسی طور پر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر بنیادی طور پر ایک hybrid regime کی بات ہوتی ہے پاکستان میں فوج کے مطلب influence کی بات ہوتی ہے اب اس influence میں آپ کتنا مطلب اس کو impact کر سکتے ہیں سوچنے کی باتیں مطلب چھوٹی سی بات ہے جو پاکستان میں اگر کوئی secular یا compress ہے جماعتیں جیسے ہم مثال لیتے ہیں پختون تحفظ movement کی پی ٹی ایم کی تو اس کے ساتھ کیا حشر کیا جا رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے تحریک لبیک اپنی جگہ کیسے بنا رہی وہ آپ کو پتا ہے تو ریاست کا آپ کو سیاست کے اندر رنگ جو ہے وہ typical far right کا نظر آتا ہے اب اس کے اندر ترقی پسند والے ہمارے دوست جتی مرضی بات کر لیں ہم وہ direction نہیں change کر سکیں ساری دنیا کہہ رہی تک اب ہم آپ یہ دیکھ لیں جو ہم طالبان کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ یہ بات ہے سو گنڈے اور سو جوتے دونوں ہم سے کھا رہے ہیں بیٹھ کے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے کہاں پہنچ گئے تو اب اس کے اندر یہ نہیں کہ ہمارے دوست بات نہیں کر رہے کر نہیں رہے بہت کر رہے ہیں لیکن ریاست کا وہ direction جو ہے politics کا strong center کا اٹھارویں ترمیم کے پیچھے پڑے ہوئے یا چیزوں کے پیچھے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے space اگر کچھ بنتی ہے تو وہ بنتی ہے میرا خیال میں صوبائی خودمختاری کے اوپر لیکن صوبائی خودمختاری کا بھی جن کو ہم نے صوبائی خودمختاری دی تھے انہوں نے جو حشر کیا ہے یہ وہی حشر ہے جو برزیل میں لولو نے کیا تھا left wing کا میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بجائے وہ کہ اس سے لوگوں کو اپنی طرف اور راگت کرتے انہوں نے اپنی حرکتوں سے لوگوں کو متنفر کیا ہے جس کی وجہ سے عمران خان جیسا مطلب ہے آپ کو جائنٹ بن گئے جو کہ مطلب اس لیول کا نہیں لیکن وہ اس لیول پہ پہنچ گیا کہ صوبائی خودمختاری کے بعد اگر ہم آگے کی طرف جاتے تو اس چیز کو اور ہم سٹل کر دیں تو وہ تو وہیں بادشاہ بن گئے جو مطلب پہلے اسلامباد بادشاہ تھا اب لاہور بادشاہ بن گئے اکراچی بن گئے ایکوئٹا بن گئے تو آپ کے پاس اس پولٹکس میں گنجائش ہے کچھ کام کرنے کی لیکن بہت زیادہ نہیں کیونکہ وہ لوکل گورنمنٹ کا بھی بہت سارے لوگوں کا دکتی رگ ہے لوکل گورنمنٹ کو وہ دینا بھی وہ بھی کوئی اتنا سان کام نہیں ہے تیسرا آ جاتے ہیں آپ اقتصادی معاشی طور پہ کہ معاشی طور پہ ہم کیا چینج کر سکتے ہیں اگر ہم ترقی پسند لوگ ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں کام وغیرہ اچھا معاشی طور پہ ایک تو یہ ہے کہ یہ سب کو اندازہ ہے کہ یہ ایک اشرافیہ کا ملک ہے اور اس کی بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں پاکستان کی سٹاک مارکٹ پاکستان کی سٹاک مارکٹ جو ہے وہ چائنیز نے لے لی شاید آپ کو اندازہ ہوگا دو تین سال پہلے چائنیز نے لے لی مطلب ہے اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ سٹاک مارکٹ کا نام کب سے سٹارٹ ہوا تھا جب نواز شریف صاحب نائنٹیز میں آئے تھے تو اس وقت انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اس وقت سٹاک مارکٹ نے کون سے بڑے بڑے پلئئر تھے اکیل کریم ٹیڈی عارف عبیب جہانگیر صدیقی مطلب یہ تھے 1990 سے لے کے آج کتنے سال ہو گئے ہیں 42 سال 42 سال میں ان تین بڑے پلئئروں کے علاوہ آپ کو کوئی پلئئر نظر آتا ہے میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں تو یہ سٹیٹس ہے نا مطلب ہے کہ انہوں نے چائنیز بھی آگے چائنیز کو کیا فکر پڑی ہے کہ بھائی آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ان کو پیسے چاہیے ہیں تو وہ ان کو بنا کے دے رہے ہیں پیسے تو ان کا چل رہے گا ان کا کام مطلب کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ سٹاک مارکٹ جو ہے کتنے لوگوں کو مطلب لسٹنگ کرا کے دے رہی سٹاک مارکٹ کا سیکنڈری ٹریڈنگ نہیں ہوتا اس کا بنیادی اقتصادی پرپس پرائیمری لسٹنگ ہوتا ہے آپ کی کمپنی ہے آپ کو پیسے چاہیے ہیں آپ بینک سے نہیں لینا چاہتے آپ جا کے اپنی مارکٹ میں لسٹ کراتے ہیں اور آپ ان سے پیسے اٹھاتے ہیں یہ اس کا پرپس ہوتا ہے تو کتنی لسٹنگز ہوتی ہیں پاکستان کے اندر ہندوستان میں کتنی لسٹنگز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو جو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سٹیٹس ہی ہے ٹھیک ہے جی اچھا کیونکہ اس کے پر بات ہم نہیں کرتے بینکوں کا جو حال ہے پاکستان کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہماری فینانشل انکلوجن کتنی ہے نچلے طبقے کو بینک کتنے پیسے دے رہے ہیں ابھی میں بیٹ کن سے بات کر رہا تھا اور اس میں میں نے یہ بات بڑی واضح کی تھی سٹیٹ بینک کے اپنے فگرز ہیں دو ہزار اکیس کے اندر پاکستان کے بینکوں نے ساڑھے پانچ ہزار ارب روپے لون کے اندر دیئے ہیں پرائی بزنسز کو اس کے اندر تقریباً چھے کروڑ بیس لاکھ اکاؤنڈ ہولڈرز ہیں لون کا چوراسی فیصد جو ہے وہ تقریباً تیرہ پن ہزار لوگوں کو دیا گیا سوری چون ہزار لوگوں کو چون ہزار لوگوں کو صرف دیا گیا اور آپ اسی لون کا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس لون کا تقریباً ففٹی پرشنڈ جو ہے ففٹی پرشنڈ تئیس سو پارٹیاں کو دیا گیا اور فی پارٹی کی بینک لیمٹ جو آتی ہے یعنی پر پارٹی وہ ایک اشاریہ نو عرب ہیں یعنی پچاس فیصد لون جو ہے پاکستان کے بینکس جو ہیں وہ اشرافیہ کو دے رہے ہیں پئیس سو کو اس کے اوپر کوئی بات کرتا ہے کوئی بات نہیں ہوتی اس کے اوپر آپ سمجھیں مطلب جو ہمارے ہاں ماشاءاللہ جو جتنے ایکانومسٹ آپ کو ملتے ہیں یہ ایکانومسٹ آپ نے کہاں سے منگوائے نہیں اوہ جی میں پرنسٹن سے پڑھ کے آیا ہوں اوہ پرنسٹن سے پڑھ کے آیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اوہ بھائی آئی میں فالہ جو ہے نا وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے پندرہ اگست تک تو پندرہ اگست کے بعد آئے گا تو پھر دے گا اور ایک وائس جو نوکر کرنے والی لوگ خاتون ہیں ان کو فون کرتا ہے کہتا ہے جی پیسے دے دو ہمیں مطلب یہ آپ کی ایکانومی ہے مطلب اب کسی نے کچھ نہیں بگاڑا ان کو آپ ہاور سے پڑھا لیں پرنسٹن سے پڑھا لیں آپ کے ایک حال وہ بہت ہندوستان کے جتنے جو پڑھانے یہ کام کرنے والے آپ کے ایک حال بھار سے پڑھ کے آئے ہیں ان کا کوئی وزیر خزانہ جو ہے نا وہ ایکانومیسٹ نہیں ہے یشون سینہ چیدنبرم لائر تھے ٹھیک ہے نا سوشل سائنسز کے لوگ اوہ بھائی آپ بھی گھر کا بچڑ چلاتے ہیں تو اس کے لئے ایکانومیسٹ بننے کی تو ضرورت نہیں ہے یہ جو انہوں نے ایک پورا آپ کے ساتھ کیا ہے جو گورے کے مطلب ہے تلوے چاٹ کے آکے آپ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا خیال ہے وہ ملک کو کہاں سے کہاں لے گئے یہ تو میں نے آپ کے سامنے ابھی تھوڑی تھوڑی دن آپ فگرز رکھیں آپ فگرز نکالتے ہیں آپ کو پتہ چلتا جائے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ترقی پسند لوگ ان پر اٹیک کیسے کر سکتے ہیں ہمارے اوپر تو سب سے بڑا جو الزام ہوتا وہ یہ ہوتا ہے ان کو تو ایکانومی آتی نہیں ہے یہ تو ہارورٹ سے پڑے بھی نہیں ہیں انہوں نے کونسی ڈگرییاں لی نہیں ہیں آپ سمجھ رہے ہیں بات اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جن ملکوں نے ترقی کی ہے ان ملکوں کی ہیں ان کو ایکانومیسٹ نے نہیں آگے کیا وہ لوکل سیاسی لوگ تھے جنہوں نے سمجھا کہ کس طرح چیزوں کو ڈیوائٹ کرنا ہے بینگلور جو اس وقت ہندوستان کا سائبر کیپٹل ہے سیلیکن ویلی ہے بینگلور کی عبادی ہے ایک کروڑ بیس لاڑ بینگلور کی سالانہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ صرف آئی ٹی انیبل سیرویسز کی ایکسپورٹ ساٹھ ارب ڈالر ہے پاکستان کی عبادی کتنی ہے پاکستان کی جو عبادی بائیس کروڑ ہے ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ چھبے سے ستائیس ارب ڈالر او بیساری میکس ملا کے اور ٹیکسٹائل ملا کے اور بینگلور کا چیف منسٹر کون تھا دیو گوڑا وہ کسان تھا سر کے نیچے ہی ٹرکے سوتا تھا او بھائی اتنے بڑے بڑے بہار سے چیتے لیا ہے اپنی جیبوں میں پیسے بھر کے بہار چلے گے اب ہم نے کہا یار ان کو پھر ہم کیسے کریں مطلب ہے کہ اگر لیفٹ نے کام کرنا ہے تو ہاو ٹو انٹرفیر انٹو دس لیفٹ کے لیے اب یہ مسئلہ ہے لیفٹ تو کہتا ہے جی وہ کرو بھائی نہ من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے انہوں نے کون سا آپ کو جگہ دے دینی ہے کام کرنے کے لیے اب ہم نے کہہ دیا سماجی طور پر آپ کے پاس جگہ کم ہے کام کرنے کے لیے سماجی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے نیچرل کورس پر ہو رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں اس میں یہ بھی کچھ نہیں اکھار سکتے جو ٹک ٹوکرز نے اور جو لڑکیوں نے مطلب پارٹسپیشن سے آہستہ آہستہ کام کرنا سٹارٹ کیا ہے وہ بالکل ایک الہیدہ چیز ہے ہمارے لیے جو جگہ آ جاتی ہے مطلب ہے جیسے میں اپنے ایک ذاتی اگزامپل کی بات کر رہا ہوں وہ جگہ آ جاتی ہے جو بالکل آپ لوور اینڈ کے اوپر اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ لوور اینڈ کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں کسی معاشرے کے اندر مطلب پاکستانی معاشرے کے اندر اقتصادی طور پر تو وہاں آپ کے لئے کچھ جگہ بنتی ہے اب ہم لینڈ ریفارمز کی بات نہیں کہہ رہے ہیں to be very frank پاکستان is becoming a highly urbanized country now officially طور پر ہمارے 36 فیصد ہے لیکن 36 فیصد نہیں ہے جو مطلب ہے کہ ہم پچاس فیصد سے اوپر urbanized ہیں میں مطلب ہے کہ لوگوں کے اندر بیٹھ رہا ہوں یا کام کر رہا ہوں ریڈی بانوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ تو اس کے اندر تقریباً 80 فیصد لوگ migrants ہیں جن کے شناختی کارڈ یہاں کے نہیں ہیں اور جو بھار سے آئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں وہ ووڈ بھی وہیں ڈالتے ہیں چیزیں بھی وہیں کرتے ہیں لیکن وہ شہر میں کام کر رہے ہیں آپ کو اس طرح کے بے شمار لوگ ملیں گے جو مطلب ہے کہ ادھر کام کر رہے ہیں you have to work اگر ہمارے لئے سپیس بنتی ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارے لئے سپیس بنتی ہے ان لوگوں میں کچھ کام کرنی کی یا جیسے ہم نے کہا سیاسی طور پر کچھ مطلب ہے ان کے اندر کام کرنی کی سپیس بنتی ہے جو میں سمجھتا ہوں لیکن اس کے اندر سپیس کے لئے ہمیں کام کرنا پڑے گا رائٹ ونگ لوگوں کے ساتھ اب میں کام کر رہا ہوں اب میں آپ کو ایک ستھیدی بات بتا دا میں کام کر رہا ہوں عمران خان کی جماعت کے ساتھ مطلب ہے کیونکہ پہلے وہ ڈاکٹر سانیا نشتر تھی جو ان کے ساتھ میں کام کر رہا تھا اب میں آپ کو وہ دیتا ہوں کہ میں کام کر رہا ہوں میرا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں اب عمران خان نے اس چیز کو زیادہ وزن دیا ہم نے جب وہ کروایا اس نے خود کہا وہ خود گیا جی ایلیون مرکز کے اندر اگر پچھلے رمضان کے اندر جا کے دیکھ کر آیا وہ جا کے اور پھر اس نے ہمیں کہا بھی کہ آپ نے کام آگے بڑھانا ہے اب یہ سرکار آئی ہے اس سرکار کو ہم نے اپروچ کیا میں نے ساری ان کو پریزنٹیشن وغیر بنا کے دی شازیہ مری صاحبہ ہے جو پیپس پارٹی کی سو کالڈ غریبوں کا دو مہینے ہو گئے میں نے کہا جی مجھے آپ بیس منٹ کا ٹائم دے دیں ہم آپ کو چیزیں سمجھا دیں وہ ابھی تک ہمیں ٹائم نہیں ملا ان سے آپ سمجھ رہے ہیں بات تو the point we are trying to make کہ آپ کو ان اس پہ نہیں جانا ہے جو یہ لیبلز لگے ہیں لیبلز پہ نہیں جانا ہے اگر آپ لوگ نے کام کرنا ہے تو جماعت کوئی سے بھی بیٹھی ہوئے اس پیس تو آپ نے ان کے درمیان بنانی کہ if you can create some space with them جیسے ہم نے بھی بنائی ہے اب یہ رائٹ لنگ جماعت ہے ظاہری بات ہے سنگل سرکلم ہے یا ان کے جو خیالات ہیں مطلب مجھے ان سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے بھئی عمران خان کے جو خیالات ہیں یا چیزیں وہ اپنی جگہ پہ ہمیں تو اپنے اگر لوگوں کے لیے کام کرنا ہے تو ہم نے وہ چھوٹی سی جگہ بنا کے اس کے اندر کام کرنا ہے تو وہ ہمیں جگہ ملے گی اور آپ لوگوں کو مطلب میں اپنے لیفٹ کے لوگوں کو اور یہ میری ان سے عوامی ورکر پارٹی والوں سے ان سے بھی بات کہ بھائی یہ جو ٹولز تھے یہ ٹولز تھے پچھلی صدی کے we have to be practical ہم ایک کاؤنسلر کی سیٹ نہیں جیس سکتے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ریڈی والے کو لائسنس دلوا دیں بغیر پیسے کے آپ لائسنس دلوا کے دلائیں رشوت کے بغیر اگر ہم ڈھائی سو لوگوں کو بغیر رشوت کے دلاتے ہیں تو ہم بیسیکلی رائٹ ونگ کی اس رکیوں پر کھیل رہے ہیں اب آپ سمجھ رہے ہیں تو ہمیں رائٹ ونگ کی رکیوں پر کھیلنا ہے جہاں ہم اس کے انلیے سپیس بنائیں سمپل اس دل باقی کہانی چھوڑ دیں کہ وہ اچھا ہے برا ہے وہ ہوگا جو مرضی سے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ طاقت پر ہے اور ہمیں آگے بھی لگ رہا ہے کہ چلیں عمران خانہ بھی آئے تو جو دوسرے بھی آئیں گے وہ کون سے مطلب ہے کہ بہت ہی پرگریسیو ہوں گے یا وہ ہوں گے وہ بھی اسی طرح کی ہوں گے پلس مائنس لوگ تو ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے فوکس ان لوگوں کے اوپر کرنا ہے کہ ہم نے رائٹ ونگ کی رگوں کے اوپر کھیلنا ہے رائٹ ونگ کو شیطان نہیں ہے ہمارے ایک تلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ان کے اندر بھی ہم کچھ نہ کچھ سپیس بنا سکتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے میں اور وہی ہمارا فوکس ہونا چاہیے اگر ہم نے سروائیف کرنا ہے as a relevant entity otherwise ٹاک شاک کے طور پہ تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ہونی تو آپ کرتے رہے باتیں تو وہ تو باتیں ہوئی رہی ہیں لیکن امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ترقی پسندوں کو بلکل فوکس ہو جانا چاہیے کہ ہمارا target کیا ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی niches define کرنا ہے اس نیچ پہ ہم نے کام کرنا ہے اور اس نیچ پہ ہم نے right wing کو کیسے mile کرنا ہے یہ ہمارا کام ہونا چاہیے اس کی ایک پوری کہانی ہے مطلب وہ ایک پوری ایک الہیدہ strategy ہے لیکن فیلحال جو آج کے مطلب ہے کہ ہمارا موضوع تھا جو تھا وہ بنیادی طور پہ یہی تھا کہ دائیں بازو کی سیاست میں پاکستان کے مخصوص پہرائیں میں ٹھیک ہے آپ کو ترقی پسند ایجنڈے کو گسانا ہے آپ نے ترقی پسند بیانیوں کو گسانا ہے تو وہ جھنڈا لگا کے نہیں ہوگا وہ item to item ہوگا اور item to item پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہوگا کہ یہ ترقی پسند ایجنڈا ہے یہ چیز clear ہونی چاہیے ہمیں وہ صرف ہوگا کہ ہم غریبوں کے لئے کام کر رہے ہیں that's all کوئی خاص بات نہیں آپ نے یہاں لڑکیوں کو نچانا نہیں ہے میرا کام ہے کہ اس وقت میں نے ڈھائی سو عورتوں مطلب ہے کیا اس میں دو عورتیں ہیں صرف اب میرا کام ہے جو انٹرناشنلی ہے وہ کم از کم بھی 30% عورتیں وینڈنگ کرتی ہیں تو میں ان سے بات کروں کہ عورتوں کی اس کے اندر ایک کوٹا کر دیا جائے اب یہ عورتیں کوئی آپ کا خیال ہے کوئی F6 والی تو خواتین نہیں ہیں یہ تو بچارے غریب قسم کی بیوہ ہیں متعلقہ خواتین ہوں مجھے بہت ساری خوات ہیں تو میرا target تو ہونا چاہیے کہ ان خواتین کو ہم کیسے اس کے اندر کریں till the time آپ ان کو ریلیو نہیں پہنچاتے ترقی پسند ایجنڈے کی کوئی سپیس نہیں بنے گی بڑے لوگوں کو آپ کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے چھوٹے لوگ آپ کو جانتے نہیں ٹھیک ہے آپ کو کام کرنا ہے چھوٹے لوگوں میں آپ نے ان کا بنیادی طور پر trust gain کرنا ہے اگر آپ ان کا trust gain کریں گے تب یہاں change آئے گا unfortunately ترقی پسندوں کے اوپر lower tab کے کو trust نہیں ہے اس کو تحریک لبیک پر trust ہے آپ پر trust نہیں ہے تحریک لبیک مطلب ہے کہ irrelevant ضرور ہے ٹھیک ہے لیکن وہ لوگوں کی رک کے پر اس کی انگلی ہے تو وہ attract کرتی ہے تو ہم نے تو اس لیول پہ سوچنا ہے ہم نے اس لیول پہ جا کے سوچنا ہے کہ اس غریب آدمی کو ہم کس طرح کریں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو ہمارے پاس صرف اور صرف ہے کہ کسی طرح right wing کی نوکری کر کے right wing کے ساتھ penetrate کر کے ہم وہاں تک پہنچیں پھر جب کچھ سپیس بنے گی کچھ جگہ بنے گی پھر دیکھنے کے بعد میں کہ اس کو اگلی شکل کیا دینی ہے لیکن ابھی تک تو جو مجھے سمجھ میں آیا ہے پاکستان کے محول کے اندر رہتے تو یہ چیز سمجھ میں آئی ہے تو اب جیسے بات ہوئی ہے ہم اس کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ دائیں بازو کو میں تاریخ میں نہیں جا رہا ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کو define کیسے کرتے ہیں تو دائیں بازو کے ہم لے لیتے ہیں تین پہلو سماجی پہلو سیاسی پہلو اور اقتصادی پہلو سماجی پہلو میں جیسے بات ہوئی ہے اور جیسے فہین نے بھی بات کی تھی کہ سماجی پہلو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہرارکی کے اندر چینج آرام سے ہونا چاہیے ترڈیشن کو مذہب کو ان چیزوں کو مطلب ہے کہ یہ چیزیں ڈرائف کرتی ہیں value system دائیں بازو کا جس کو وہ سسٹین کرنا چاہتے ہیں جب آپ آ جاتے ہیں سیاسی پہلو میں تو سیاسی پہلو میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ law and order کی مطلب ہے یعنی جو centralization کے اوپر زیادہ یقین رکھتی ہیں جو nationalism پہ قوم پرستی کے اوپر یقین رکھتی ہیں تو مطلب یہ جماعتیں وہ ہوتی ہیں جو اس سے بیسکلی اپنی identity ڈرائف کرتی ہیں تو وہ والا آپ کا سیاسی سادہ آ جاتا ہے اب جب آپ اقتصادی سائٹ پہ آتے ہیں تو اقتصادی سائٹ پہ آپ جو دیکھتے ہیں وہ بنیادی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اقتصادیات کے اندر ان کا market economy کے اوپر یقین ہے اچھا ان کا جو سب سے بڑا مطلب clash ہے بائیں وہ ہے جی redistribution کے اوپر کہ یہ سمجھتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھیں تو جو welfare state ہے اس کے خلاف ہیں بہت زیادہ یہ گورنمنٹ کا ٹیکس کم سے کم کرنا چاہتے ہیں کہ غریبوں کو خود اپنا مطلب ہے بوجھ اٹھانا چاہیے اور یورپ کے اندر امریکہ کے اندر آپ نے اگر دیکھا ہے تو بنیادی طور پہ جتنی cutting ہوئی ہے welfare state میں اس کی بڑی طاقت ان کی تھی اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ظاہری بات ہے وہ وہ والے کیس اٹھانے میں قراب ہے کہ غریب کو اگر آپ cash transfers یا ڈول کے اوپر رکھیں گے تو انہیں کمائی ہی رہے گا تو اس کی ایک میڈل کلاس نے بہت بڑی support دی ہے دائیں بازو کو تو اس حقیقت سے ہم آنکھیں نہیں چورا سکتے کہ ان کی اقتصادی policies کی وجہ سے یورپ اور امریکہ میں اور دوسرے ممالک میں بھی ایک growth rate اچھا بڑا ہے تو یہ ان کی ایک طاقت ہے اور وہ اس کے اوپر کھیلتے بھی ہیں اب آپ آ جاتے ہیں ترقی پسند سوچ پہ ترقی پسند سوچ کا سماجی پہلو جیسے بتایا گیا ہے بلکل ویسے ہی ہے کہ وہ جیسے بات کہہ رہے ہیں کہ جی اگلیٹیرین ہونا چاہیے برابری کے اوپر ازادی ہونی چاہیے ہے اب جب آپ اس کے اوپر آ جاتے ہیں سیاسی طور پہ آ جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ زیادہ مطلب ہے کسیر اللسانی مطلب ہے کہ ان کا سوک نیشنلزم کا زیادہ کانسپٹ ہے ان کا کانسپٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایک ہی قوم یا ایک ہی چیز وہ جو تنوہ ہے معاشرے کا اس کو تسلیم کرتے ہیں اور ازادی کو اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو یہ ان کی چیزیں ہوتی ہیں جبکہ اس کا ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ ملک کے اندر ہم نے جیسے دیکھا ہے کہ رجحانات ایون کے جو نچلے طبقے میں بھی ہے وہ بھی فاشزم یا قوم پرستی کے لئے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے لئے اتنا کہ لوگوں کو ازادی دینا خاص طور پر اگر کچھ طبقے آپ سے مختلف ہیں جیسے اگر ہم چھوٹی سی بات کرتے ہیں ہم جنس پرستی کی بات کرتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ترقی پسند ہلکوں نے زیادہ سپورٹ کیا یس ابھی اگر آیا ہے تو ظاہری باتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دائیں بازو بھی یورپ کے اندر سپورٹ کر رہا ہے لیکن ہر قسم کی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ مطلب ہے کہ جو قومیتیں ہیں جو اقلیتیں ہیں ان کی سپورٹ ہمیں یہاں ملتی ہے تو ان کی سیاست اس طرح کی ہوتی ہے اب آپ آ جاتے ہیں ان کی معاشیت کے اوپر تو ان کی جو معاشی ان کی جو پالیسیز ہیں وہ پالیسی ہیں ٹیکس کی جو کہ بات ہو رہی ہے وہ پالیسی ہے کہ سرکار کے اندر آپ کو ٹیکس امیر لوگوں سے زیادہ لینا چاہیے تاکہ آپ غریب لوگوں کو ویل فیر ان کو ان کو وہ کر سکیں اور اس کی بنیاد جو ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ بڑے حد تک انہی لوگوں نے رکھی ویل فیر سٹیٹ کی یورپ کے اندر بھی امریکہ کے اندر بھی آپ کو بڑے وہ ملتے ہیں تو بڑے حد تک ان کی طرف سے آ رہا ہے تو یہ ہو گئی آپ کی بنیادی چیزیں اب بات آ جاتی ہے کیا یہ اتنی سمپل ہے مطلب یہ کہانی یہ جو ہے یہ بلکل سادہ ہے ایسی نہیں ہے اس کے اندر بھی سٹرینز ہیں یعنی دائیں بازوں میں بھی سٹرین ملتے ہیں اور ہمیں بائیں بازوں میں بھی سٹرین ملتے ہیں مطلب ہے ہر چیز یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے تو آپ ٹک کرتے جائیں تو آپ کہیں بھائی یہ تو یہ ہو گیا نہیں جب پریکٹیکل پولیٹکس کی بات آتی ہے تو دونوں اب جیسے اگر ہم یورپ میں بھی دیکھتے ہیں تو یورپ کی کنزرویٹف پارٹی وہ باتی نہیں ہے جو آس سے پچاس سال پہلے تھی کہ جہاں آج ہم رشی سنک کو دیکھ رہے ہیں وہ چاہے جیتے یا نہ جیتے وہ یہ ایک الہدہ بات ہے لیکن یہ ایک بڑی بات ہے کہ وہ کھڑا ہوا ہوا ہے پرائم منسٹر کی پوسٹ کے لیے اور آپ اس وقت دیکھیں کہ بہت بڑی تعداد میں اکلیتوں سے یہ جسے ہم ایتھنک مانورٹیز کہتے ہیں وہ کنزرویٹف پارٹی کا حصہ بن رہے ہیں اور صرف یہ نہیں ہم نے جرمنی میں بھی دیکھا ہے ہم نے فرانس میں بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے اکلیتوں کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو دائیں بازو کی جماعتوں میں بھی مل رہے ہیں اچھا اب دائیں بازو کی جماعتیں وہ نہیں ہیں پہلی بات یہ بات بھی کلیر ہو جانی چاہیے جنہیں ہم فارڈ رائٹ کہتے ہیں یہ ہے مین سٹریم موڈریٹ جسے آپ کہنا چاہیے ہے کنزرویٹف پارٹیز یورپ وغیرہ کے اندر یہ وہ پارٹیز ہیں جو ہیں لیکن اب جب آپ ان کا محول دیکھتے ہیں ان کی چیزیں وہاں آپ کو فارڈ رائٹ کی بھی پارٹیاں ملتی ہیں جو سکن ہیڈز ہیں یا وہ ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو امیگرنٹس کو اپنے ملک میں نہیں چاہتے نکالنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی موجود ہیں سارے کے سارے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہی جماعتیں جو ہیں جو آپ جن کو دائیں بازو کی جماعتیں کہتے ہیں یہ یورپ کے اندر ویلفر سٹیٹ کو بھی سپورٹ کرتی ہیں مطلب اگر آپ سکنڈینیوین کنٹریز میں چاہتے ہیں تو وہاں صرف اگر سوشل ڈیموکرائٹس نے کیا ہے تو کنزرویٹف پارٹیز وہاں یہ نہیں چاہتی ہیں کہ آپ سوشل سیکیورٹی کا سسٹم ختم کر دیں یس وہ تھوڑا سا بوجھ کم ضرور کرنا چاہتے ہیں لیکن سوشل سیکیورٹی کیونکہ وہاں ایک کنسنسز آگیا ہے رائٹ اور لیفٹ میں کہ ہم نے یہ سسٹم رکھنا ہے اسی طرح جرمنی میں بھی ہمیں ملتا ہے وہاں تو کولیشن بنتی ہے ایسے جو پچھلی بھی مارکل کی کولیشن تھی وہ کرسچن ڈیموکرائٹس اور سوشل ڈیموکرائٹس کی تھی اسی طرح سوشل ڈیموکرائٹس نے بھی یا لیفٹ کے لوگوں نے بھی اپنے آپ کو کافی ٹون ڈاؤن کیا ہے چیزوں کے اندر انہوں نے مارکٹ کو کافی حصص تک اکومیڈیٹ کیا ہے ویلفیر کا بوجھ بھی کم کیا یہ ہم نے لیبر پارٹی میں بھی دیکھا جو ہے تو یہ تو اب آ جاتے ہیں ان پارٹیوں کے جن کے ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ لیکن ہمارے لیے وہ شاید اتنے اچھے موڈلز نہیں ہوں گے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیں ترقی افتہ ملک ان کی پر کپٹا انکم پچاس ہزار ڈالر سے زیادہ ہیں تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے کہا اگر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے اور ہم نے اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا ہے تو ہم نے پاکستان جیسے جیسے کہنا چاہیے ہے کہ سوشو اکنومک لیول کے ملک دیکھنے مطلب میں آپ کو جرمنی کی بات بتاؤں یا میں آپ کو انگلنڈ کی بات بتاؤں تو وہ شاید پاکستان کے محول سے کوئی اتنی ریلونٹ نہیں ہوگی پاکستان کے محول یا معروضی حالات بالکل مختلف ہیں تو اب ہم آ جاتے ہیں میں نے اس میں کیا کہ ہم نے کچھ ملک جو ہیں وہ سیلیکٹ کیے کہ ہم نے کہا پہلے ان ملکوں کو دیکھتے ہیں پھر اپنے ملکوں دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم ان چیزوں کو کیسے فٹ کر سکتے ہیں تو اس میں ہم نے جیسے لیا ایران کو لے لیا ملیشیا ہے برزیل ہے ترکی ہے تھائیلینڈ ہے انڈونیشیا ہے ہندوستان ہے اور بنگلہ دیش ہے ٹھیک ہے جی اب اگر آپ دیکھیں تو ان سب ملکوں کے اندر اگر آپ پر کیپیٹا انکم نکالتے ہیں پر کیپیٹا انکم پاکستان کی انکم سب سے کم ہے ان ملکوں میں ہماری ہے پر کیپیٹا پندرہ سو ڈالر ان ملکوں میں جو سب سے امیر ہے وہ ہے ایران پر کیپیٹا کے حساب سے بیس ہزار ڈالر ایران کی اب ظاہری بات ہے ایران کی ایکانومی ذرہ ڈیفرنٹ ہے ایران کی ایکانومی جو ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو تو اس کے اندر تیل کا جو ہے وہ کافی عمل دخل ہے تو ہم اس کو اس نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال ہم اس کی پولٹکس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں کونسی پولٹکس تو ہم ایک ایک کر کے ملکی دیکھیں گے پھر ہم آخر میں پاکستان کی بات کریں گے ایران کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایک مذہبی تھیوکریسی ہے ایران کے اندر ٹھیک ہے جی جس کے اندر الیکشنز بھی ہوتے ہیں پارلیمنٹ بھی ہوتی ہے صدر بھی بنتا ہے صدر ڈائریکلی الیکٹ ہوتا ہے لیکن it's a very controlled democracy controlled democracy کا مطلب یہ ہے کہ ادھر جو ہے جو ان کی assembly of experts کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ان کے ادارے ہیں جو مذہبی ادارے ہیں وہ basically control کرتے ہیں کہ کون کھڑا ہو سکتا ہے الیکشنز میں یا کون نہیں کھڑا ہو سکتا تو even آپ کا مذہبی ہونا بھی کافی نہیں ہے وہ آپ کے کوئی اس قسم کا لیکن وہ آپ کو کسی نہ کسی مطلب ہے کہ کام کے اوپر آپ کو disqualify گا اور disqualify مطلب ہے کوئی درجن کے حساب سے نہیں ہوتے ہزاروں کے حساب سے لوگ disqualify ہوتے ہیں ان کے الیکشنز کے اندر مطلب یہ ان کا طریقہ ہے لیکن انہوں نے اس کے اندر پھر بھی competitive nature رکھا ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے اندر normally participation voting rates جو ہیں وہ 60-70% ہوتے ہیں مطلب this is a healthy rate مطلب ایک جمہوری نظاموں کے حساب سے وہ healthy rate ہے جو ایران کے اندر participation ہوتی ہے اور جب اگر زیادہ competitive ہو جائے الیکشنز بغیرہ جیسے ہم نے روحانی صاحب کے ٹائم پر دیکھا یا خاتمی صاحب کے ٹائم پر دیکھا تو اسی فیصے سے بھی تجاوز کر جاتا ہے تو مطلب ہے کہ وہاں ایک تو یہ ہے کہ وہ system کو انہوں نے control کیا ہے لیکن system میں تھوڑی بہت space نکالتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بڑا جماعتیں بھی ہیں جو کام کرنے کے لئے جن کو allow کیا ہے وہ بھی تقریباً ساری مذہبی قسم کے لوگ ان کو control کر رہے ہیں بے شک وہ کہہ رہے ہیں لیکن مذہبی تو it means کہ وہ سارا right wing trend ہے تو اب اگر آپ دیکھیں تو آپ خاتمی صاحب سے مطلب رفزنجانی کے بعد سے خاتمی صاحب جو power میں آئے تھے تو وہ تھوڑی سی space انہوں نے ایک liberal space مطلب ملک میں provide کی اب یہ نہیں کیا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے حجاب حجاب اتار دیں یہ چیزیں کرنے وہ اپنی جگہ پر چل رہا ہے لیکن تھوڑی سی liberal space apply کی اس کے against پہ انہوں نے کن کو کھڑا گیا محمودی نجات صاحب کو جو کہ ایک extreme far right کے مطلب آدمی تھے اب system جو ہے وہ تھوڑی space اب نجات صاحب کے بعد محمود صاحب کے ساتھ کون آگئے ان کے بعد آگئے روحانی صاحب اچھو روحانی صاحب نے تھوڑا سا space اور دی مطلب ہے لوگوں کو اب یہ جو نئے صاحب آئے I'm just getting Sissy نام ہے ان کا ابراہین سسی اب یہ صاحب آگئے اب یہ represent کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں ایک control environment ہے ایران کے اندر ہے right wing کا اب اس right wing کے اندر جماعتیں بھی ہیں کام کر رہی ہیں لیکن ساتھ میں ان کی entry بھی control میں ہے وہ کبھی entry کھول دیتے ہیں کبھی entry کر دیتے ہیں تو اگر میں نے ایران میں کام کرنا ہے تو میں نے اسی دائرے کے اندر رہے کے کام کرنا ہے میں نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا مطلب اگر میں ایک ترقی پسند کام کرنا چاہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے مجھے اپنے پسند کی چیزیں نہیں ملیں گی لیکن کم از کم ایران کے اندر روحانی کی جیسے جماعت ہے وہ ایک moderate ایک pragmatic جماعت ہے تو وہ آپ کے پاس ایک model موجود ہے کام کرنے کے آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر ابھی جو IV ہے تنظیم آپ اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ نہ کریں لیکن آپ کے پاس انہوں نے ایک space چھوڑی لیے لیکن وہ space ہے right wing اچھا right wing کے اندر issue مزیدار بات ہے کہ ہے بزاری مطلب بزار کو مطلب ہے market کو support کرتے ہیں لیکن آپ کو بہت بڑا government کا foot hold بھی ملتا ہے subsidies کے نام پہ اس کے نام پہ ظاہری بات ہے ریاست نے اپنی legitimacy بھی کرنی ہے تو اس میں ترقی پسندوں پھر دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنا کو کیسے adjust کرنا ہے کیونکہ ترقی پسندوں کو secular نام پہ اس نام پہ تو آپ کو سیاست کرنی دی ہی نہیں جائے گی ایران کے اندر ٹھیک ہے جی تو ایک یہ model ہو گیا اب آپ آتے ہیں ملیشیا میں اچھا ملیشیا میں بھی آپ اگر دیکھیں تو ایک ون پارٹی ڈکٹیٹر شپی رہی ہے مطلب ایک ہی پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے جو ان کی یو مینو کے نام سے رہی ہے جس کے پہلے مہاتیر صاحب اس سے پہلے بھی مطلب وہ جماعت وغیرہ تھے اچھا ان کی politics بھی انہوں نے بہت elite کی اشرافیہ کی کنٹرول کی دی ہے نام پہ وہ ملیش کے کام کر رہے ہیں لیکن وہ بیسکلی اشرافیہ نے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے کیونکہ ان کی ایک مقصود politics ہے right wing politics اس کے اندر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اب اس وقت اگر دیکھیں تو انور ابراہیم صاحب جو مطلب opposition کے اندر بھی تھے وہ تھے تھوڑی بہت بات ہوتی ہے left wing کی اس کی لیکن at the end of the day ملی کے نام پہ کوئی compromise نہیں ہوتا جو ملی کا مطلب ہے ایک ایسیڈنسی ہے تقریبا 63% ملیز کی عبادی ہے اس ملک کے اندر تو ان کو جو ایک affirmative action کے تحت ان کو سسٹم میں جگہ دی لی اس کے پر نہیں ہوتا کوئی compromise تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ملیشیا کے اندر بھی اگر آپ نے politics کرنی ہے اگر آپ ترقی پسند ہیں تو پھر آپ کو اس سسٹم کے قیود میں کرنی ہے میں اس وجہ سے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں ہر سسٹم کو دیکھ رہا ہوں ارتقائی بلکل ڈیفرنٹری کے ساتھ آیا تھا اب ہم آ جاتے ہیں برازیل کے اندر اچھا برازیل جو ہے تقریبا 21-22 کروڑ کے عبادی کا ملک ہے بڑا ملک ہے برازیل اور فیڈرل ہے ٹھیک ہے برازیل کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو برازیل کے اندر اس وقت جو حکومت کر رہے ہیں بیلس و رونا ہے صاحب جو ہیں جو کہ بڑے فار رائٹ کے ان کی اگر سوچ آپ دیکھیں تو ٹرم سے بھی آگے کی سوچ ہے مطلب وہ کوئی کوئی مطلب ہے ٹھنڈے قسم کے بہت فار رائٹ کے آدمی ہے اب آپ کہیں اتنا فار رائٹ کا آدمی برازیل میں کیسے الیکشن جیت گیا کیونکہ برازیل کے اندر ہم نے لیفٹ کی کافی مطلب آپ یہ دیکھیں تو بہت سپیس ہے لولو صاحب جو سے پہلے تھے جو جیل میں بھی گئے اور ابھی اگلے الیکشنز میں ہم امید ہے شاید وہ دوبارہ آجائیں تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ برازیل میں پہلے پولٹکس لیفٹ کے اندر کیونکہ آپ کو پتہ برازیل میں بھی ڈکٹیٹر شپ رہی ہے 1988 میں جمہوریت واپس آئی تو برازیل کے اندر لیفٹ کافی سٹرونگ ہے مطلب ہے وہاں جو پارٹیز اگر پولٹیکل پارٹیز دیکھیں تو انہوں نے بے شک ووٹ لے لئے ہوں لیکن جو ووٹ کانگریس کے ہوئے تھے جو اسیمبلی کے اندر مطلب ہے لوگ گئے تھے اس کے اندر ان کو زیادہ ووٹ نہیں ملے ان کی پارٹی کو جو ابھی صدر صاحب ہیں تو اٹ مینز کہ وہاں دوسری جو لیفٹ کی یا دوسری پارٹیز ہیں ان کے پاس بھی سپیس ہے کافی کام کرنے کی تو برازیل کے اندر بیسیکلی جو رائٹ ونگ کا ریاکشن آیا ہے ان کے خلاف مطلب وہاں بھی جیسے عمران خان صاحب نے بیسیکلی اٹیک کیا تھا ان لوگوں کو اسی طرح جو ان کے صدر صاحب ہیں ان کا تعلق فوج سے ہے ایکس فوجی ہیں انہوں نے بیسیکلی اٹیک کیا تھا اسی کرپشن کو اور کرپشن ہوئی تھی مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیفٹ ونگ نے کرپشن بہت کی تھی پیسے کھائے تھے بیٹھ کے تو ان کو سپیس ملی ہے تو جو برازیل کی میڈل کلاس ہے اب اگر اب برازیل کی پر کیپیٹا انکم ہے تو آٹھ ہزار پانسو ستر ڈالر ہے تو مطلب ایک تقریبا میڈل انکم کنٹری سے قریب آتا ہے یہ ملک وغیرہ مطلب اس کے اندر آ رہا ہے تو اب وہاں ایک سپیس بنتی ہے رائٹ ونگ مطلب وہاں خوشال لوگ ہیں بڑی تعداد میں جو ایک سٹرانگ ووٹنگ پیٹرن ہے ٹھیک ہے جی تو اٹ میز کہ برازیل کے اندر ہمیں وہ مسئلہ نہیں ہوگا اگر میں برازیل میں آج کام کر رہا ہوں سیاسی طور پر اور میں ترقی پسند ہوں تو مجھے رائٹ ونگ کی ضرورت نہیں ہے پہلی بات یہ کہنے کی ہے کیونکہ برازیل کی پولٹکس میں لیفٹ ونگ بہت سٹرانگ ہے تو آپ کے پاس وہ سپیس ہے کام کرنے کے لیے اب آپ آ جاتے ہیں تھائیلنڈ میں اچھا تھائیلنڈ میں اس وقت جو ایشو ہے کہ وہاں کی جو اشرافیہ ہے اس کا مقابلہ ہے شنواترے صاحب جو ان کے پہلے وہ تھے وزیراعظم تھے جن کو ہٹایا گیا وہ ان کا تعلق اشرافیہ سے نہیں تھا مطلب آپ یہ سمجھنے کہ وہ بھار سے آئے تھے اور ان کی انہوں نے پارٹی کافی پاپولارٹی حاصل کری لیکن وہ ٹپیکل کوئی ترقی پسند یا رائٹ ونگ نہیں تھے وہ پاپولس تھے مطلب وہ جیسے ری ڈسٹروبیشن لوگوں میں پیسے باٹنا چاول باٹنا یہ باٹنا انہوں نے اپنی بار وہ ایکس پولیس آفسر تھے اور انہوں نے جو پیر رکھا تو جو پرانی ایلیٹ تھی تھائیلنڈ کی تھائی ایلیٹ تھی وہ ان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ ایک پولیس کا افسر جو ہے وہ آ کے ہمارے اوپر حکومت کرے کیونکہ تھائیلنڈ آپ کو پتہ ہے منارکی ہے تھائیلنڈ ایک پرانی مطلب مملکت ہے سلطلت رہی ہے تو یہ ایک آپ یہ دیکھیں کہ وہاں وہ ایک ری ایکشن تھا ان کے خلاف ان کو اٹھایا گیا انہوں نے اپنی بہن کو آگے کر دیا ان کی بہن الیکشن جیت گئے ان کی بہن کو مطلب ایک کام نہیں کرنے دیا گیا ان کی پارٹی تین دفعہ نام چینج کر کے آ چکی ہے اور تینوں دفعہ انہوں نے کسی نے کسی بہانے سے پابندی لگائی ہے اور ابھی بھی الیکشن کے اندر انہوں کی پارٹی جو تیسرا اس کا مطلب ہے کہ جنم ہے اس نے ووٹ حاصل کریں زیادہ انہوں نے پورا الیکشن سسٹم جو ہے اس کو رکھ کر کے اس کے اندر ایک کیا فرس پاس تا پوسٹ اور دوسرا کیا پروپورشنل ریپریزنٹیشن پہ اور وہ چکر چلا کے اس وقت جو صدر صاحب ہیں وزیر اعظم ہیں وہاں تو وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ چیف آف آرمی سٹاف تھے جنہوں نے قبضہ کیا تھا اس کے بعد اپنی جماعت بنا کے اب وہ وزیر اعظم بنی ہیں تو وہاں کی جو پولٹکس ہے اگر آپ ترقی پسند ہیں دیکھیں تھائیلینڈ کے اندر وہ والے مسائل نہیں ہیں جو کہ مسائل ہمارے جیسے ہیں مطلب it's a very open country تھائیلینڈ اور وہاں کا right wing اس طرح کا نہیں ہے بدبت کی ایک ہے مطلب ایک conservative وہ ہے لیکن اس کے علاوہ آپ کو جس طرح پتہ ہے tourism کی وجہ سے اور openness کی اور عورتوں کی participation کی وجہ سے اگر آپ میں سے لوگ گئے ہوئے ہیں تو وہ ملک کافی open ملک ہے تو اگر آپ کام کرنا بھی چاہتے ہیں تھائیلینڈ کے اندر تو left wing کا تو اتنی بڑی وہاں گنجائش نہیں ہے جماعتیں چھوٹی جماعتیں ہیں لیکن overall دائیں بازو کا بھی جو environment ہے وہ بہت open environment ہے جو آپ کو space دیتا ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں لوگوں کے اندر اس کے بعد ہم آتے ہیں ترکی کے اوپر اب ترکی کا ایک بڑا typical اگر آپ دیکھتے ہیں کہ محول ہے ترکی کے اندر ایک ٹائم پہ تھا کہ فوجیوں کی بڑی interference تھی ٹھیک ہے جی 2000 میں ہم نے دیکھا ایک اپی پارٹی جو ہے وہ power میں آئی ایک اپی پارٹی بنیادی طور پہ جس مطلب ہے کہ نظریہ یا جس ideology کو represent کرتی ہے اس کو آپ مسلم conservative کہہ لیں یا مسلم اپنے آپ کو ڈیموکرائٹ کہتے تھے تو جب یہ power میں آئے بھی تھے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے اردوگان صاحب جو ہیں جو ان کا ایک national view کلاتا ہے اس ملک کے اندر اور اس کے اندر ارباکان صاحب ان کے mentor تھے جو اس سے پہلے جماتے تھیں اور دو طبقوں کے اوپر ترکی کے سیکیولر جیسے کہنا عامریت کہہ لیں یا فوج کہہ لیں انہوں نے بہت زیادہ نظر رکھی ہوئی تھی یہ بہت زیادہ دبایا تھا ایک تو اسلامیس تھے دوسرے قرد تھے تو ان کے نزدیک جو politics ہے وہ بنیائی طور پر hyper nationalism کے اوپر چلتی ہے ترکی کے اندر تو جب آپ hyper nationalism کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ جو CHP جو کہ بیسیکلی ان کی بانی جماعت یا ترکی جماعت ہے اس کی آپ اگر وہ والی دیکھیں اقتصادیات دیکھیں تو وہ آپ کو پرو لیفٹ لگتی ہے اقتصادیات لیکن آپ اگر اس سائٹ پر دیکھیں تو وہری far right کے political ان کے جو خیال آتے ہیں بہت ہی far right کے ہیں تو آپ نے یہ بھی چیز دیکھنی ہے کہ ہر ملک کے مقصود حساب سے وہ جن چیزوں کو ایک national security threat سمجھتے ہیں اس حساب سے politics بھی وہاں کی والب ہوتی ہے تو ترکی کی بھی politics ایسے ہوئی ہے ٹھیک ہے جی لیکن آج ترکی ساری خامیوں کی باوجود بھی ترکی space بنا رہا ہے ترکی کی basic flawed ہو basic اردوگان صاحب ہو لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ over a period of time دو بڑے مطلب جو بڑے شہر جتنے ہیں ترکی کے وہ opposition نے ان سے چھین لی ہے elections کے اندر بلدی آتی ہے elections میں اور ابھی جو آگے ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ اگلے سال elections ہونے ہیں تو اس میں opposition زیادہ gain کر لے گی اردوگان صاحب کی party جبکہ آج کل جو ان کا view ہے جب وہ دو ہزار میں آئے تھے اور شروع میں وہ ترکی کو یورپ کا یورپین یونین کا member بنانا چاہتے تھے اب ان کے خیالات اسے بہت چینج ہو گئے اب وہ مطلب ہے new ottoman کی بات کہہ رہے ہیں it means that it is going on to the far right لیکن اس کے مقابلے میں جب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو opposition میں ہیں CHP ہے یا دوسری جماعتیں ہیں ایک party ہے دوسری مطلب ہے جو ان کی sdp ہے جو kurdوں کی party ہے تو وہ آپ کو بہت حد تک مطلب ہے کہ left کے اور جسے کہنا چاہیے openness کے اس کے حامی اور دائی لگتے ہیں لیکن یہ چیز ہمیں ذرا اس طرح دیکھنے چاہیے کیونکہ ترکی میں چیزیں بہت تی سے shift ہوتی ہیں تو even if you want to work you have a space لیکن جو ترکی کیا میرے خیال hs heels ہیں ان کا hyper nationalism ہے کہ they are hyper nationalists اور یہی چیز ان میں ایک تفریق ڈالتی ہے تو یہ ہمارے لئے اگر میں ٹرکیش ہوں تو میرے لئے بہت مشکل ہوگا مطلب it is a chance کہ میں جیل میں چلا جاؤں کوئی غلط بات کر دوں کوئی چیز ایسی کہہ دوں تو اتنے stringent قسم کے مطلب ہے وہاں کے قوانین ہیں کہ آپ کو دو منٹ نہیں لگتے کہ وہ آپ کو جیل میں ڈال دیں آپ پر جرمانی کر دیں تو بہرحال it's a flawed democracy in that regard پھر ہم آ جاتے ہیں انڈونیشیا پہ انڈونیشیا is a very interesting example 27 کروڑ کے عبادی ہے دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے مدھا کوئی چھوٹا بڑا ملک نہیں ہے انڈیا چائنہ اور امریکہ کے بعد چوتھا بڑا ملک ہے دنیا کا بہت بڑا ملک ہے کوئی تین چار ہزار جزیریں ہیں جن پہ پھیلا ہوا ہے انڈونیشیا کیا important یہ ہے کہ اس ملک کے اوپر بھی بہت ہی stringent قسم کے ایک dictatorship رہی تھی سوہارتو صاحب کے زمانے میں انیس سو نیناورے میں جب وہ پیریٹ ختم ہوا تھا تو اس پیریٹ کے بعد چیزیں open ہوئی ہیں اور مطلب ہے کہ آئیسیہ سا politics settle down ہوئی ہے اس ملک کے اندر اور اس فقط جو کو ودودو صاحب ہیں وہ بیسکلی represent کرتے ہیں democratic party for struggle کی اچھا یہ وہ پارٹی ہے جو کہ party تھی سوہارنو صاحب کی سوہارنو صاحب کا اگر آپ نے کسی نے نام سنو ہوگا وہ جیسے بانی تھے مطلب انڈونیشیا کے ان کی بیٹی ہیں ان کی یہ پارٹی ہے اور جو اس وقت president ہیں وہ ان کو represent کرتے ہیں پارٹی کے اگر آپ بنیادی ideology یا وہ چیز پڑھیں تو وہ center left کے اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن انڈونیشیا کے اندر جو اگر آپ باقی جماعتوں کو دیکھتے ہیں تو ان جماعتوں میں ایک بہت بڑا جو رجحان ہے وہ ہے right wing کا انڈونیشیا میں مذہب کی بھی مذہبی جماعتیں یا مطلب اگر وہ politics میں نہیں بھی ہیں تو ان کی نیوانس value ہے تو وہ ایک strong ایک مضبوط جماعتیں ہیں انڈونیشیا کے اندر تو even کہ یہ party بھی جو وہ ایک حد سے آگے نہیں جا سکتی اور اس کی بڑی مثال ہمیں اس طرح ملی کہ جاگر آپ کو یاد ہے کچھ سال پہلے ایک گورنر تھے جکارتہ کے جو کہ کرسچن تھے اور انہوں نے کوئی بات کی تھے ان پر بلیس فہمی کا ایک ان کی جماعت ہے ندوت الجامع اس نے الزام لگایا تھا اور اس نے انتہائی بڑے مجمع اکھٹے کیے اس کے اندر جکارتہ کے اندر اور باقی ملک میں ان کے خلاف کے ان کو اور آپ کو بتا ہے کہ حکومت مجبور ہو گئی ان کو وہاں سے ہٹانے سے او دے سے اور ایون ان کے اوپر کیس چلا کے ان کو جیل بھی ہوئی ان صاحب کو تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر میں انڈونیشن میں پولٹکس کر رہا ہوں اور اگر میں مطلب وہ تنک کر رہا ہوں تو مجھے پھر زبان ذرا یہ جتنے بھی مسلمان ملک ہیں چاہے وہ جتنے مرضی آپ کہیں کہ وہ کم کپڑے پہن رہے ہوں اندر سے وہ مولوی انداری ہے بغاسفہ سرے لوگوں کے پیٹ میں تو وہاں آپ کو ذرا سو سمجھ کے پولٹکس کرنی پڑتی یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ہر ملکی پولٹکس میں کیونکہ میرے لئے امپورٹنٹ ہے پاور پولٹکس کہ اگر آپ پاور میں ہیں تب ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں اگر نہیں ہیں تو پھر تو باتی ہیں صرف بیٹھ کے کرنے پھر ہم آ جاتے ہیں جی ہندوستان کے اندر تو ہندوستان کا میرے خیالے کہ بہت سارے ہمارے لوگوں کو لیکن ایک اپنا ویو بتا دے دیں ہندوستان کی تو ایک بڑی فرگمنٹڈ پولٹکس ہے ٹھیک ہے جی اور اس وقت جو براڈ لائنز اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں تو جو نیشنل لیول پہ آپ کو ایک بڑی جماعت نظر آ رہی تو وہ تو بیلیوپی ہے ہندواتا کا جو ہے مطلب ان کا کونسپٹ ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہندواتا پورے ہندوستان میں نہیں ہے مطلب نورت میں ان کا ہولٹ زیادہ ہے مغربی ریاستوں میں زیادہ ہے ساؤت میں اور عیسٹ میں تھوڑا کم ہے لیکن بہرحال انہوں نے پینکریٹ کیا ہے پورے ہندوستان کے اندر ایسی بات نہیں کہ نہیں کیا انہوں نے پینکریٹ کیا لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ ہندواتا کی جب ہم بات کرتے ہیں ان کی پولٹکس کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان بڑا ملک ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کہیں جی کہ بس غریب نے اپنا خود کرنا ہے اور یہ غریب تو آپ کو جوتے مار کے باہر نکال دے گا اگلے الیکشنز میں ٹھیک ہے جی تو وہاں تو اگر آپ سعود کی پولیٹکس دیکھتے ہیں جو کہ مطلب ہے سعود کی قوم تو وہ تو مفت کے چاول بھی باٹھتے ہیں اب یہ آپ نے عام آدمی پارٹی کا دیکھا ہے وہ تو آپ کو بجلی بھی فری دیتے ہیں مطلب میں ایک بات کہہ رہا ہوں تو یہ جو پاپولیزم ہے یہ وہ اس کا حصہ ہے پولیٹکس کا ایون بی جی پی جیسی جماعت بھی وہ بھی بیسیکلی فری بیز دیتی ہیں مطلب اس کا مطلب یہ کہنے کا جیسے ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے کہ جی کہ یہ تو بھائی اس کے بغیر آپ پولیٹکس میں اوپر نہیں آ سکتے تو اس میں رائٹ اور لیفٹ کا کوئی گنجائش نہیں ہے دونوں سائٹس پہ جہاں عبادی کا دباؤ زیادہ ہے وہاں پاپولیزم آئے گا آمدنی کم ہے اب ہندوستان کی پر کیپٹا انکم جو ہے وہ ڈھائی ہزار ڈالر سے اوپر ہے ٹھیک ہے جی اب ڈھائی ہزار ڈالر سے اوپر جس ملکی انکم ہے ظاہری بات ہے بڑا ملک ہے امیر لوگ بھی بہت زیادہ ہیں لیکن غریبوں کی بڑی تعداد ہے اور ظاہری بات ہے غریب ووٹ زیادہ ڈالتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے تو اگر میں وہاں کام کر رہا ہوں تو اٹوینز کے مجھے غریبوں کے لیے سپیس بنانی پڑے گی اگر میں سپیس نہیں بنا پاتا غریبوں کے لیے تو میں الیکشن نہیں جیت سکتا غریب کوئی یا تو ایڈنٹیٹی پہ کرو مطلب ہے کہ مسلمان کو بنا لو اسکیپ گوٹ ٹھیک ہے اس کے نام پہ ووٹ لے لو آپ سمجھ رہے ہیں دوسرا ہے کہ مفت بجلی کے نام پہ لے لو مفت روٹی کے نام پہ لے لو تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا پڑتا ہے تو یہ جو ایک مطلب ہے کہ وہ ہے کور ہے یہ کاؤسٹ ہے جو آپ دے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اور اس کاؤسٹ کے اگینس جو وہاں کے اشرافیہ ہے وہ کے سرکار سے علیدہ بینفٹ لے رہا ہوتا ہے تو یہ کام تو اس طرح چل رہا ہے ہندوستان کے اندر تو اگر ترقی پسند لوگوں نے کام کرنا ہے ہندوستان کے اندر تو انہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ نیچے لیول پہ تو کام کر سکیں گے لیکن وہ بہت بڑے لیول پہ کام نہیں کر سکیں گے اوپر آکے مطلب اگر آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ وہ جماعتیں جو بہت زیادہ کام کریں وہ بہت لیمیٹڈ پہ ریاستوں میں کام کرتی ہیں کنٹری لیول پہ کام کرنے کے لیے آپ کو نفرت کا ایجنڈا ذرا مطلب ہے کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ پے کرتا ہے کیونکہ آپ اتنے سارے لوگوں کو تو ابلائج نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے ہندوستان میں کام کرنا ہے تو آپ یا تو کوئی انجیو یا مطلب ہے نون سرکاری اس میں کام کریں یا پھر آپ کچھ ریاستیں پکڑ لیں جیسے عام آدمی پارٹی نے کہا کہ چلو آج ہم اس کو پکڑتے ہیں پھر کل پنجاب کو پھر پنجاب سے ہم آگے جاتے ہیں ایک ایک کر کے ریاست پکڑتے ہیں تو آپ ذرا موڈل دیکھیں کہ وہ کس طرح مطلب اپنے آپ کو پینٹریٹ کر رہے ہیں اب آپ آ جاتے ہیں بنگلہ دیش کو اچھا بنگلہ دیش میں تو اس وقت افیکٹیولی ون پارٹی ریٹریٹرشپ ہے حسینہ واجد 2010 میں آئی تھی پھر حسینہ واجد نے ڈیلیور بھی کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اچھا خاصا ایکانومی کی سائٹ کے اوپر ٹھیک ہے جی کرپشن کے الزامات ان کے اوپر بھی بہت سارے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک تو ایڈنٹیٹی پولٹکس کھیل رہے ہیں ایڈنٹیٹی پولٹکس سے جو ہم نے دیکھا وہ یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے بنیادی طور پر جماعت اسلامی یا جو اپنے والد کے قاتل تھے ان کے اوپر اٹیک کیا اور یہ ایک نرو ہے لوگوں کی منگلہ دیش کی پولٹکس میں ایک نرو ہے جس کو انہوں نے ٹچ کیا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ان کو ٹھیک ٹھیک ہمائیت ملی لیکن اگر آپ دیکھا جائیں تو عوامی لیگ کی جو اقتصادی یا معاشی پولیسیز ہیں اس میں سینٹر لیفٹ کا ٹچ ہے آپ کو سینٹر لیفٹ کا بھی ملتا ہے کام وغیرہ اور اس کے اندر آپ کو رائٹ ونگ ناشنلزم کا بھی ملتا ہے اس کے اندر تو تو کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی بھی جماعت جس کو میں ڈیفائن کروں گے یہ سینٹر لیفٹ کی پارٹی وہ بہت ایک کلین اس کے اندر خانے کے اندر آپ اس کو فٹ نہیں کر سکتے وہ کریں گے اب یہاں جو منگلہ دیش کی بھی اس وقت پر کیپٹا انکم ہے وہ تئیس سو باسٹھ ڈالر ہے ٹھیک ہے جی اب سولہ کروڑ کے بعد ہی تئیس سو باسٹھ ڈالر اب ہم آجاتے ہیں پاکستان پہ پاکستان کی پر کیپٹا انکم ہے پندرہ سو باسٹھ ڈالر پاکستان کی عبادی ہے بائیس کروڑ دنیا کا یہ پانچوں بڑا عبادی کے ساتھ سے مطلب آگر آپ انڈونیشیا کے بعد ہم مطلب ہے کہ سب سے بڑا ملک ہیں ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ تینکیو بڑی مچ